گرمیوں میں اکثر ہمارے گھروں میں کھٹمل آ جاتے ہیں ہمارے بستر فرنیچر میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں اگر آپ بھی کھٹمل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو کھٹمل سے نجات کا آج آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ گرمی کا موسم ہے سب ہی جانتے ہیں کہ گرمی مچھر مکھیاں کھٹمل یہ ساری چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں رات کو مچھر اور کھٹمل ایسی چیزیں جو سونے نہیں دیتے ہماری نیند تک خراب کر دیتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ آنکھ کھل جائے ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی کھٹمل جب رات کو کاٹتے ہیں نا تو انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے یہ ہمارے گھروں میں ہمارے فرنیچر ہمارے بستروں میں اپنا ڈیرہ جمع کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی رات ہوتی ہے تو یہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں کھٹملوں کے ساتھ کیا نیند اور کیا سکون پوری رات انہیں ڈھونڈ کر مارنے میں ہی خزر جاتی ہے اگر آپ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشان نہ ہو چینل پر نہیں ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو کھٹملوں سے نجات اور اس مسئلے کے حل کے لیے آج آپ کو بہت ہی آسان گھریلو سا ٹوٹکا بتا رہی ہوں جس کے بعد کھٹمل آپ کے گھر کو بھول جائیں گے کھٹمل بگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے یہ ہے میرے پاس نیم کے پتے کل یہ بہت فریش تھے آج ذرا سے یہ مرجھا گئے ہیں یہ بھی ذرا سو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے تو نیم کے پتے آپ نے لینے ہیں اچھا تو سیکنڈ چیز ہے میرے پاس یہ خوشک پودینہ آپ نے نیم کے پتے اور پودینے کو خوش کر لینا ہے ان کو آپ نے خوش کر کے ان کا پاودر بنا کر رکھ لینا ہے دو بہت ہی آسان ٹوٹکے آپ کو بتاؤں گی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک گھٹی آپ نے پودینے کی لے لینی ہے اور ایک گھٹی کے برابر ہی آپ نے نیم کے پتے لے لینے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے دوپ میں دو سے تین دن کے لیے سکا لینا ہے بلکل ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد ان کی đھنڈیاں انڈیوں کے سمیت آپ نے ان کا پاودر بنا لینا ہے آپ نے پتے نہیں نکال لے نہ پودینے کے اور نہ ہی نیم کے ان کی ڈنڈیوں سمیت آپ نے ہونے پاودر بنا لینا ہے اس پاودر کو کرنا کیا ہے آپ نے اپنے بستروں تکیوں ان کے گلاف کے اندر یہ پاودر ڈال دینا ہے ایسا کریں جو بیٹ کے نیچے گدہ بچھا ہوئے نا اس گدے کو اٹھا کر بھی اس کے نیچے پاودر چھڑک دیں اس عمل کے کرنے سے کھٹمل جو ہیں دوبارہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے کھٹملوں کو یہ نیم کی اور پودینے کی خوشبو پسند نہیں آئے گی اسی لئے وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے اور جو ہیں وہ مر جائیں گے سیکنڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا اپنے گھر کے جو بسترے وغیرہ ہیں چادرے ہیں ان کو آپ نے دوپ لگوانی ہے سہن میں رکھ کر دوپ لگوالیں سارے دن بسترے تکیے کمبل جو چیزیں ہیں نا ان ساری چیزوں کو دوپ میں رکھیں اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو فنیچر کو بھی نکال کرنا آپ نے دوپ لگوالیں نہیں ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹپ آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی بہت آسان ٹوٹکا ہے آپ نے ایک دیچکی میں پانی لینا ہے اس میں یہ نیم کے پتے اور پودینے کے پتے ایک ایک گھٹی جیسے دھنیے پودینے کی ایک گھٹی ہوتی اس کے برابر ہی آپ نے نیم کے پتے لے لینے ہیں ٹھیک ہے ان کو پانی میں خوب اچھی طرح اُباہ لینا ہے اتنا اُباہ لنا ہے کہ جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے جب پانی آدھا رہ جائے اسے چھان کر آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اور کسی سپریے کی بوتل میں بھر لینا ہے آپ نے اپنے گھر میں چھت پہ فرنیچر کی سائٹس پہ بیڈ کے نیچے کورنر ٹیبل کرسیاں ہر جگہ پر یہ سپریے کر دینی ہے یہ نیم کے پانی کی جو سپریے ہیں یہ آپ نے ہر جگہ کر دینی ہے اور ساری چیزوں کو آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے تاکہ کھٹمل بھاگ جائیں کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کھٹمل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کی پریشانی کا حل آج کی ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے کھٹمل آپ کے گھر سے ایسے بھاگیں گے کہ دوبارہ آپ کے گھر کا راستہ بھی بھول جائیں گے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے بہت کام آئے گی کیونکہ یہ ایسی ٹیپ ہے جو بہت ہی کارامت ہے اس ٹیپ سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اسی لئے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ میری بہنیں جو کھٹمل کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے تو اسی لئے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے جلدی سے لائک کے بٹن کو دبا دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے میں حاضر ہوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ